پاک بطن ہے جی اور چاہے آگے ناشتے کے بعد پاک بطن ہے سارے بوائز کے ساتھ عید کا تیسرا دن ختم ہو چکا ہے عید کا چوتھا دن نہیں ہے عید سے اگلا دن ہے تین دن کراس کرنے کے بعد پاک بطن ایکسپلور کرتے ہیں آج بوائز کے ساتھ سب سے پہلے ہم جا رہے ہیں دربار بابا فرید تو وہاں جا کے ہوتی ہے آپ سے ملاقات بزار کے اندر پارکنگ گاڑی پا کر دی ہے اور یہ رہا دربار شریف کے لیے آپ کے سامنے مرہ رہا ہے اب یہ گاڑی کو جا رہی ہے پارکنگ کے لیے اور بوائز سارے کھڑے کے بیٹ کر رہے ہیں یہ جی ہم آگے ہیں اپنا دربار پر ہم دیکھیں تھے آگے جانے دیتے ہیں آنکر نہیں یاسی چکلے ہیں آگے جانے دیتے ہیں آنکر نہیں چلی ہاں دیکھ ہم دربار شریف کی طرف چل بڑے ہیں پاکی معاملات اندر بتاتے ہیں اور ہم انٹر ہو رہے ہیں جی دربار شریف میں بوائز سارے پیچھے لائن میں آ رہے ہیں ہم سویڈیاں چڑھ رہے ہیں دربار کی یہ دربار شریف کی مسجد کے مناظر ہیں اس طرح کی ماشاء اللہ بڑی خوبصورت مسجد ہے جی یہ مسجد اور اس سائیڈ پر کوالی ہو رہی ہے جی اس سائیڈ پر ابھی یہ مجھے اگزیکٹ نہیں بتا دربار کون سا ہے کبر کس جگہ پر لیکن اس جگہ پر کوالی ہو رہی ہے اصل میں ویڈیو علاو نہیں ہے تو میں بڑی چورشل ویڈیو بنا رہا ہوں یہاں پہ مجھے میرے پیچھے آپ دروازہ دیکھ رہے ہیں یہاں پہ کبر ہے اور ہم فاتح کر کے آئے ہیں اور اندر موبائل نکالنا نہیں لاؤ نہیں تھا درواز اندر بھی چوری شپے بنا لیتا ہے ابھی باقی ذرا ایکسپلور کرتے ہیں لیکن ایک چیز جہاں پہ ہے اپنی شدید گرمی بھی لوگ یہاں پہ ہم چھاؤں میں بیٹھے ہیں یہاں پہ زمین گرین شیل کی وجہ سے ایک کھنڈی ہے باقی پیچھے جو بہت گرم پاؤں رکھا جا رہا ہے اور لوگ لنگے پاؤں پھر رہے ہیں اپنی منت مانگنے منت پوری کرنے کی نہیں یہ دیتر کوالی ہو رہی ہے اب یہ کوالی کی طرف جا رہے ہیں دیکھتے ہیں کیا معاملات رہتے ہیں یہاں پہ روکتا تھا نہیں ہے اور یہ مسجد کا بھیو آ رہا ہے یہاں پہ بہت کام ہوا ہوا ہے جیسی یہ مسجد آپ میرے پیچھے دیکھ رہے ہیں بڑی ہی کوئی خوبصورت اور لیوش قسم کی بنی ہوئی ہے اور یہ ایریا ہے جہاں پہ لوگ آ کے پیٹھیں اور آگے مین انٹرنس ہے ہمارے پیچھے ہی سائیڈ پہ یہ مین انٹرنس ہے اور یہ کوالی ہو رہی ہے پیچھے آپ نے دیکھی ہے اس کے پیچھ سائیڈ پہ کوالی ہو رہی ہے اب ہم مسجد کی طرف جا رہے ہیں اب میں مسجد والی سائیڈ پہ ہوں یہاں سے میں آپ کو پورے دربار کا پوری پتہ ہوں بہت خوبصورت طریقے سے اس دیوار کو تیار کیا گیا یہ آگیا ہاتھا ہے لوگ کے بیٹھنے کا اور یہ جو آپ کو کتب نظر آ رہا ہے یہ حضرت بابا فرید شکر کنج کا دربار شریف ہے اور اس جگہ پہ جو ہنا جن کا مجھے نام نہیں آ رہا ہے جن کا دربار ہے جن کے نشت والی ہو رہی ہے اور یہ جو مسجد ہے مسجد کے اندر آگئے ہوں بہت خوبصورت ماشاءاللہ بنی ہوئی ہے یہ اس کے اندر جو آرکیٹیکچر کا کام ہو رہا ہوا ہے ماشاءاللہ بہت خوبصورت مسجد بنی ہوئی ہے جی اوپر کی چھت ہے اس کی اور یہ دیکھیں ماشاءاللہ کیا خوبصورت بھی ہو آ رہا ہے یہ مسجد ہے جی دربار شریف ہے ہم دربار سے باہر آ گئے ہیں یہاں پہ بہت بڑا 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 بن نہیں سکا کیمرا آلاو نہیں تھا اور جتنے بھی کورٹیج بنے یہ سارے چوری چوری بنائے ہیں لیکن مجھ اس باقی سمجھ نہیں وہاں پہ کافی لوگ بنا رہے تھے ہمیں کیوں روگ رہے ہیں پتا نہیں تو اب پاسٹین کی طرف جا رہے ہیں دیکھیں گاڑی لینے ایک گاڑی یہ سائیڈ پل گائی ہے اور ایک بھائی آگے میرے لگاتے ہوئے آپ نے دیکھ لیا جتنا بھی دکھا سکیں اب ہم راستے میں ہیں اور ہم جا رہے ہیں عرفان ڈوٹی کی طرف اٹھا چامنٹ کی اٹھے کا نام ہے وہاں جائیں گے اس کا گاؤں کا نام ہے چک سیٹھاؤ والا اس گاؤں جو آ رہے ہیں تو باقی معاملات دیکھیں پھر آپ کو دی ترمار سے گاؤں کی طرف چک سیٹھاؤ والا ترمار پڑیں گے یہ نیر ہے اب اس نیر پر وکاس بھائی تبسرا کریں گے وہاں دے کی طرف کیا خانتے ہیں سکتا ہے لیکن ہاں لگتے ہیں وہاں کیا سوال کریں کیا سکتا ہے کوئی محبت کوئی محبت کی وہاں کھڑے نئر� وہاں دہ کھڑے وہاں دہ کھڑے رہاں کوئی کھڑا پر آسام اور بیٹ میرے پیچھے تو پچھ سے اے ہاتھ سالک نوڑا لے گئے جب آگے بندہ لیندی تو خجاسم ہی بڑھ رہے ہی بہت آرہا ہے ارفان بھائی چک سیٹھاں والے بیٹھے ہیں ارفان بھائی نے بھی بڑی خوبصور جگہ بتائی ہے وہ جگہ جہاں پہ وارس شاہ نے بیٹھ کے ہیر رنجہ لکھی تھی اٹھا چامر سے تھوڑا ساگے ہے تو وہ کہہ رہے ہیں جو تو چلتے ہیں وارس شاہ مسجد اور ملکہ ہانس وہاں بھی کوئی فرانہ مندر بھی ہے اس جگہ پہ جا رہے ہیں تو مدسر بھائی سے پوچھنا ہے مدسر بھائی؟ ہیر؟ بندہ سے کیا بڑی؟ بندہ ہے جی ابھی ہم نکل رہے ہیں ملکہ ہانس تو باقاس بھائی کے کچھ سوال ہیں؟ ملکہ ہانس ملکہ ہانس ملکہ ہانس ملکہ ہانس ہم پتھے لینڈ گئے ہیں ہم نکل پڑے ہیں ملکہ ہانس ملکہ ہانس بڑا فیمس ہے ہم نکل پڑے ہیں یہ نیر گدر رہی ہے دوبارہ آپ کے دفعہ نیر کا جدار پر آراند چھئی طرف ہے یہ نیر گدر رہی ہے اور یہ بڑے بڑے جراث سے لگیا ہے اور یہ بائیس گھڑے ہوئے ہیں ملکہ ہانس ملکہ ہانس ملکہ ہانس ملکہ ہانس ملکہ ہانس سلام بھائی کیس گارل یہ کیس گارل رولا پائی جانتی ہے میں سمجھنا کریں ملکہ ہانس ملکہ ہانس ملکہ ہانس یہ پہلا بڑا جی اس کے اوپر لکھا ہویا ہے ملکہ ہانس یہ دروازہ ملکہ ہانس ملکہ ہانس ہم اس گلی میں انٹر ہوگئے ہیں آگے جا رہے ہیں ہم یہ ابھی بھی آپ کو اثار نہ ترائیں گے گلیوں میں کیسے یہ دیوار پرانی لگ رہی ہے لیکن بہت پرانی نہیں لگ رہی کیونکہ یہ انٹوں کے سائز ہے جب پرانی انٹیں دیکھتے ہیں تو وہ بہت بڑی یہ یہاں پہ کلکھا ہو گیا ہے تریحی جمعہ مسجد حضرت سید وارد شاہ اس سائیڈ بھی مسجد ہے جہاں پہ کہا جاتا ہے کہ بیٹ کے ہیر لکھی گئی تھی جو کہ پوری دنیا میں فیموس ہے یہ چیز تو چلتے ہیں پہنچتے ہیں وہاں پہ ملکہ ہانس کی جو مشہور مسجد ہے جو سید وارد شاہری کے نام سے منصوب ہے اس مسجد کی دروازے پہ آگے ہیں آپ انٹر ہو رہے ہیں اندر یہ مسجد ہے یہ ویو آتا ہے یہاں سے یہ مسجد ہے بہت پرانی آپ کو اندازہ ہو رہا ہے اس کو دیکھیں یہ کافی پرانی جگہ ہے اور بہت ہسٹوریکل پلیٹ ہے ہم آگے کی طرف نکل بڑھے ہیں یہاں لوگ بیٹھ کے وشبی کرتے ہیں جوتہ یہاں پہ اتار کے آگے کی طرف جائیں گے اور ہم پہنچ کے اس جگہ پہ جہاں پہ کہا جاتا ہے انہوں نے بیٹھ کے ہیر لکھی تھی یہ اس جگہ پہ آگے ہم انٹر ہو رہے ہیں یہ روم ہے یہاں سے انسی جائے گی یہاں سے جائے گی بہت چھوٹا سرستہ ہے یہاں پہ بیٹھ کے ہیر لکھی گئی تھی اس جگہ پہ سارے بائز اور نامیدر کھڑے ہیں یہ سامنے کھڑکی ہے جان سے ہم کے عواز جائے کھڑکی تھی جو ہیر پڑھتے تھے تو لوگ سنتے تھے بلکل اس طرح ہی نہیں یہ بتا دیں جی اس کھڑکے سے یہ جو گلی کی طرف ہے تو لوگ یہاں پہ ہی سنتے تھے جب وہ پڑھتے تھے یہ وہ کھڑکی ہے یا آپ کو باہر گلی نظر آ رہی ہوگی ایشید جس جگہ پہ یہ بڑی ہسٹوریکل جگہ ہے لیکن ابھی بھائی بتا رہے ہیں کہ اس جگہ کو محکمہ اقاف نے اپنی لسٹ سے نکال دیا ہے حالانکہ اس طرح کی جگہ جو ہیں یہ ورثہ ہوتی ہیں ان کو سنبھال کے ان سے آپ ریونی جنریٹ کر سکتے ہیں اور کچھ نہیں تو ان سے آپ ریونی جنریٹ کر سکتے ہیں یہاں پہ توریزم کے لئے لوگ آتے ہیں اور یہ کوئی ہیر رانجا کا کون نہیں جانتا یہ جو ہیر وارشاہ نے لکھی ہے سید وارشاہ رحمت اللہ نے یہ پوری دنیا میں فیمس ہے تو میرے حال میں یہ اچھا فیصلہ نہیں ہوگا ہمیں گلیوں کا بزاروں کا نہیں پتا تو بابا جی ہیں یہ ہمیں لے کے جا رہے ہیں اس سائیڈ پہ کوئی مندر یا پرانے گھر ہیں تو ہم باب ایکسپلور کرتے ہیں کس یہ مکام سارا ہی پرانہ ہے آپ کو نظر آئے گا نیچے سے دیکھ سارا پرانہ ہے وہ دیکھ سامڑی سارا پرانہ ہے مندر ہی ترہے ہیں یہ سوٹی سے پرانے چلے جاؤ مندر ہی ترہے ہیں مندر ہی ترہے ہیں دیواروں کو نظر آتی ہے مطلب یہ گھرینڈنی کے بعد اس طرح کی جو ہسٹوریکل پلیسی ہیں یہ آپ کے بھائی کو اٹیک کرتے ہیں بہت زیادہ سب کا بھائی نہیں دوارہ بتا رہا ہوں یہ جگہ دیکھو یہ سمجھیں نائنٹی کے دور میں نائنٹی سے بھی پہلے کی بات کر لیں تو یہ اس طرح کی بریک انٹی یوز ہوا کرتی تھی اب یہ آپ کو اندازہ آ رہا ہے کس طرح کی یہ یہاں پر مٹیریہ لگا ہوگا اور یہاں پر ایک دیوار ہی بچی ہے مندر کی ہم اس دیوار کو دیکھتے ہیں جو مندر کی دیوار ہے مندر ڈونڈ لی ہے نیم کیا رہا جی مندر مل گیا ہمیں اس جگہ بھی یہ ہے جی وہ جگہ یہ جگہ جو آ رہی ہے اس کو بتا رہے ہیں یہ مندر ہے لیکن پتہ نہیں مندر ہے یعنی بڑی شاندار حویلی ہوا کرتی ہوگی یہ اپنے دور میں یہ بڑی شاندار جگہ اور بڑی خوبصور جگہ ابھی پتہ کہتے ہیں کہ وہ بادی تو نہیں میں کیمرہ بند کر رہا ہوں اس کے بعد دیکھیں ہم باہر سے مڑ رہے ہیں وہ کہہ رہے ہیں گھر کے اندر جانے کی اجازت نہیں ہے وہ بڑی شاندار جگہ اور ساتھ وہ کہہ رہے ہیں ہمیں اس سیریا میں کسی بھی اتھارٹی کی طرف سے اللہ نہیں کرتے چسی لئے اب ہم گلی سے ہی واپس جا رہے ہیں ملکہ ہان سے واپس نکل رہے ہیں پلان کر رہے ہیں مووی دیکھ رہے ہیں وہ بھے ہوں یہاں بھی ہم اپنے vlok کر رہے ہیں خاتم اگر آپ کو یہ vlok پسند ہے میں نے پڑے شوک سے پھنایا اگر آپ ملے بھے ہی پسند ہے شیئر، سبسکرائیب، لائک، شیئر، جو ہوتا ہے کر دو بھئی کر دو